رسول اللہ والذین عمعہو اشدہا وحدا الكفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا القلی والغظیم وبلغنا رسولوہ النبی الكریم الامین المکین ونحنو حلا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین الحمدللہ رب العالمین غوثی اعظم بمن بسر و ساما مدد قبل ایدی مدد قعب ایمان مدد انتوار کرم تستمن عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد وقت بہت کم ہے میں صرف عزیزِ گرامی قدر مجید درویش کے اسرار پر ان کی جمع خاطر کے لئے کھڑا ہو گیا بہت ہی کلیر میسج اور بہت ہی بریف میسج جو ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو آپ کے دین سے تعلق رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا ہے بلکہ واسطہ در واسطہ محمد الرسول اللہ کے واسطے سے صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام کے واسطے سے عمی مشتہدین کو تابعین کو عمی مشتہدین کے واسطے سے اولیاء کاملین کو اولیاء کاملین کے واسطے سے سلوی الگو سیادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اس زمانے میں اعلیٰ عزت عظیم البرکت فاضل برلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے اس برے صغیرے ہندو پاک میں ہم تک وہ پیغام قرآن کریم کا پہنچا جس کی عالی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں اپنی گفتار میں اپنے کردار سے جس کی ترجمانی فرمائی ہے وہ پیغام یہ ہے میں نے آیت کریمہ تبرک لئے پڑھی محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی بشارت دے رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں کون لوگ ہیں اور کون لوگ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں رہیں گے قرآن کریم فرماتا ہے شدہ و عدل کفار یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں پر دشمنان رسول پر سخت ہیں رحماؤ بینہم اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ رحم دل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں قرآن کریم کی تعلیم سے معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور ان کا سچا کلمہ پڑھنے کا جو ہے ان کے کلمہ پڑھنے کا یہ سمرہ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لے گا وہ یقین رکھے کہ آج بھی محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں ہے اور کل بھی جو ہے قیامت کے دن بلکہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ میں رہے گا اور کل بھی قیامت کے دن ساتھ میں رہے گا لیکن کنڈیشن یہ ہے شرط یہ ہے یہ ایبسلوٹ نہیں ہے بلکہ کنڈیشنل میٹر ہے شرط یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جو ہے وہ مستحکم رہے دین پر جو ہے وہ پابند رہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے جو ان کا خلق عظیم ہے اس خلق عظیم کو تو وہ اپنا نہیں سکتا ہے اس خلق عظیم کی جھلک جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ کچھ خلق عظیم کی جھلک جو ہے اپنے اندر وہ یہ پیدا کرے کہ سرکار کو ارشاد ہوا یا ایوہ النبی جاہد الكفار والمنافقین والمغلو علیہم اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کافروں سے جہاد کیجئے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور ان کے اوپر سختی کیجئے تو مومن کی محمد الرسول اللہ کے سچ غلام کی جو ان کے ساتھ میں ہے اس کی سب سے پہلی اس کا سب سے پہلا خلق اس کا اخلاق وہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دوستی اس کا اتحاد اور اس کی کوئی کوئی کانٹیکٹ جو ہے اس کا دشمن رسول سے نہیں ہے بلکہ اس کا کانٹیکٹ اور اس کی محبت جو ہے ان لوگوں سے ہے جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے جو محمد الرسول اللہ کے سچ غلام ہے محمد ہے مطاق عالم ایجاد سے پیارا پدر مادر برادر مالو جا اولاد سے پیارا تو ہمارا دین جو ہے وہ ہم کو یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم واسطہ رکھیں محمد الرسول اللہ سے اور جس کو چاہیں محمد الرسول اللہ کے رشتے سے چاہیں اور ہمارا دین جو ہے وہ کس کا نام ہے مسئلہ کے عالی حضرت کس کا نام ہے محمد الرسول اللہ کی محبت کا ان کی اہل بیت کی محبت کا ان کے صحابہ اکرام کی محبت کا ان کے تابعین عزام کی محبت کا ان کے عمی مشتہدین کی محبت کا اور ان کی امت کے اولیاء اکرام کی محبت کا اور یہاں تک کہ سنی کا ایک دوسرے سنی سے محبت کا نام یہی مسلکِ عالی حضرت ہے یہی مسلکِ اہلِ سنت ہے اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا دین ہے اور دوسری طرف اس کا پہلو یہ ہے کہ جن کو محمد الرسول اللہ سے نسبت نہیں ہے مومن کا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے عالی حضرت کا مسلک ہے دشمنِ احمد پر شدت کیجئے ملحدوں کی کیا مربت کیجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد نقافت اللہ بدان و شفائیہ و قبل قلوب دوائیہ نور الاسطار روضائیہ والی و صحبی و علیہ وسلم تو میں نے آپ کو بہت ہی مختصر طور پر یہ میسیج آپ کو پہنچا دیا آپ حضرات کے لئے میں جعا کرتا ہوں اور خصوصا فارغ درویش کے لئے مجید درویش کے لئے کہ ان حضرات نے جو ہے الحمدللہ جو بیڑا اٹھا رکھا ہے سنیت کے کام کا اور جو ان کو سنیت کا درد ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں جو ہے وہ درد جو ہے وہ اور زیادہ پیدا کرے جان ہے رشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو درد کا مزا نازے دبا اٹھائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے روز فضو کرے اور ان سب حضرات کے دلوں میں اللہ تبارہ وسلم محمد الرسول اللہ کی محبت روز فضو کرے اور دین کا سچا درد جو ہے ہمارے دلوں میں پیدا کرے اور ہم کو اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مسئلہ کے آلہ حضرت پر قائم رہیں مسئلہ کے اہل سنت پر قائم رہیں اور آپس میں متحد رہیں ہم کو آپس میں اتحاد کی ضرورت ہے ہم کو دوسروں کے ساتھ جو ہے اتحاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو کوئی دوسری کونسل بنانے کی ضرورت نہیں ہے جس میں سنی اور غیر سنی جو ہے سب ایکوئل ہوں اور سب کے ساتھ جو ہے گھر کھال مل ہو یہ ہمارا دین جو ہے ہم کو نہیں سکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سچی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو ہے دشمنان رسول کو دشمنان رسول سمجھیں اور اپنے مسئلت پر سختی سے جو ہے ہم قائم رہیں ایک بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا مسئلہ جو ہے وہ اس کو لوگ جو ہے بہت ہی آسان سمجھتے ہیں جس کے پیچھے ہوا جس کو جو بھی نظر آیا اس کو امام بنا لیتے ہیں ہمارا ہمارے مسئلت ہمارا مسئلت ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ نماز کے معاملے میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط برتو اور جس طریقے سے جو ہے آدمی اپنے بزنس میں اپنے کاروبار میں لوگوں کو ٹھوک بجا کر کے جو ہے ان کے ساتھ میں ڈیلنگ کرتا ہے اور کسی پر کانفیڈنس رکھتا ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ نماز کا معاملہ جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ہمارا امام ہو وہ کیسا ہونا چاہیے سننی صحیح العقیدہ ہمارا امام ہونا چاہیے میں نے یہ بھی ملاحظہ کیا ہے اور یہ بہت دکھا دکھا ہے کہ یہاں پر ہندوستان میں یا وہ کسی بھی کنٹری کا جو ہے وہ آدمی ہو وہ تبلغیوں کے پیچھے وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن جب وہ حرمین طیبین میں جاتا ہے تو انہی نجدیوں کے پیچھے نماز پڑھنے لگتا ہے تو نجدیوں کے پیچھے وہابیوں کے پیچھے تبلغیوں کے پیچھے جو ہے اصلا نماز ہوتی ہی نہیں ہے ان کے پیچھے جان بوچ کر کے نماز پڑھنا یہ اپنے ایمان کو کھونا ہے تو میرا جو ہے بہت بریف میسج یہی ہے کہ میں نے چند باتیں جو آپ کے حاب سامنے گزگل گوٹ گزار کی ہیں ان کو آپ غور سے سنیئے اور ان پر جو ہے آپ سختی سے پابند رہیے جو ان باتوں پر سختی سے پابند رہے گا وہی الحمدللہ سنی ہے مسئلہ کے اعلی حضرت پر گامزن ہے اور وہی جو ہے مسئلہ کے اعلی حضرت سلسلے اعلی حضرت وزی اللہ تبارک و تعالیٰ سلسلے میں جو ہے وہی سچا مرید ہے وہی میرا سچا مرید ہے اور یہی میری نصیحت ہے یہی میری وسیحت ہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين